اسلام علیکم مطلب ان کے اکوڈنگ لئے ان کے ویو پوائنٹ سے پوسٹیف سائیکولوجی چیز کیا یا اس کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے سب ٹوپک سب سے پہلے بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہے انڈرسٹینڈ تا اسلامی پرسپیکٹیو اور پوسٹیف سائیکولوجی بات ہم نے کرنی ہے کہ اسلام میں اسلام کا کیا نظریہ ہے پوسٹیف سائیکولوجی کے اوپر یا اسلام میں پوسٹیف سائیکولوجی کو کس طرح سے مانا گیا ہے سیکنín One I get knowledge اباؤوٹ ویسٹرن پرسپیکٹیف کے ویسٹرن پرسپیکٹیف میں کیا ہے پرسپیکٹیف اباؤوٹ پوسٹیف سائیکولوجی اسٹرنP میں اس کو کس طرح سے لیا گیا ہے اور انڈرسٹینڈ پوسٹیف سائیکولوجی کرنٹ سٹیٹس کے آج کل میں آج کل کے جون سی کیلو کے آج کل کے دور میں پوسٹیف سائیکولوجی کو کس طرح سے لیا گیا ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اسلامی پرسپیکٹیف پہ اسلامی کے اسلام میں جونسی پرسپیکٹیف ہے اسلامی نظریہ جو ہے وہ پوسٹیف سائیکولوجی کے اوپر کس طرح سے آئے یا ہمیں مطلب یہ اگر ہے تو ہمارے سامنے یہ کس طرح سے آیا ہے یہاں پہ ہے مطلب کیا ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جتنی زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی زیادہ ہمیں ہیپینس ملے گی اور اتنی زیادہ ہمیں جونسا ہمارا لیول ہوگا ہیپینس کا وہ انکریز ہوگا ہم لوگوں کو یہ بتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے دن میں پانے دفعہ نماز بننی ہے کسی کی حلطل فی نہیں کرنی کسی ایک ساتھ بڑا بہیویر نہیں کرنا کسی ایک ساتھ غالی گلوچ نہیں کرنی کسی کا حق نہیں ماننا اگر یہ چیزیں ہم سب اڈوپٹ کر لیتے ہیں تو ہماری لائف کہلو کہ وہ فری اوف ٹینشن ہو جاتی ہے ہمیں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو کیا جب کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی ہماری جمسا لیول ہوگا ہماری جو ہیپینس کا وہ انکریز ہوگا ٹھیک ہے اور ایک ہمیں دلی سکون بھی ہوگا کہ اے تو ہم یہ ہے کہ جیسے جو جو ہمیں اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ اس کے حکم کی تک میل بھی کریں گے سیکلی ہمیں اور ہم اس سے یہ بھی ہوں گے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سیٹسفائٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جب برے کام کرنے ہیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے برا ہی ہوگا تو ہمارے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا تو اس کے باوجود ہم کرتے ہیں کہ ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ مطلب کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اگر مجھے نہیں مل جی تو مجھے برے کام کرنے اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی سیٹسفائٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باہر ہم اپنے آپ کو بھی ساتھ اساتھ میں دوخہ دے رہے ہوتی ہیں تو اگر ہم مطلب کہ یہاں پہ جیسے یہ ہے کہ کلوزنیس ٹو گوڑ کہ ہم جتنی ہماری کلوزنیس ہوگی اللہ کے ساتھ اتنی زیادہ ہماری جنسی ہمیں ریال ہیپینس ملے گی اور ہم نہ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ جنسہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اچھا سا اچھا ہوتا جائے گا کہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں اور وہ ہمیں ملتا جائے گا یہ ہوگا کیا کیونکہ اس سے ہمارے اندر سلف کونفیڈنس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے سلف کونفیڈنس کا لیول جیسے انکریز ہوگا تو ہمارے اندر جو ہیپینس ہے ایک سیٹسفیکشن اس کا لیول بھی آٹومیٹکلی جانسہ ہوتا ہے وہ جانسہ ہوتا ہے انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی ایسٹرن پرسپیکٹیو کہ ارلی ایسٹرن پرسپیکٹیو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے پوستی سائیکولوجی کو اور روپ کے اس کے بالے ان کی تینکنگ جنسی ہے وہ کیا ہے جو سکرات ہے یہاں پر اس کا کہنا یہ ہے کہ تو ہیپینس کوٹ بھی اچیو سیلپ نوڑی کہ جانسی تو ہیپینس وہ کیسے ہمیں ملتی صرف سیلپ نوڑی سیلپ کونفیڈنس ہی ہمیں یہ جانسی چیز ہوتی ہے وہ ڈوپٹ ہوتی ہے جیسے پہلے میں بتا چکی ہوں کہ جیسے ہماری کلوزنس ہوگی گوڑ کے ساتھ ہماری سائٹسفیکشن ہوگی یا ہمیں خود بھی یقین ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ہم اپنے آپ کو سیٹسفائٹ کرنے کے لئے جو سٹیپس لیتے ہیں وہ ہمارے اگر پوزٹیو ہوں گے تو ہمارے سیلپ نوڑی سیلپ کونفیڈنس ہوگا ہمارا اس کے ساتھ ہمارے جنسی لیول آف اپنیس ہے وہ بھی انٹرنل فانکشن جنسی ہوتی ہمارے جنسی سوچیں وہ پوزٹیو ہوں گی ان کے ساتھ ہمارے انٹرنل فانکشن ہمارے فیزیکل ہیلتھ بہتر ہوتی جائے گی ان کا معنی ہے جو پدائی سے لے موت تک سفر یا جتنا مرحلہ ہے اس میں صرف تکلیف دا عمل ہی ہے یہ بات ہے جیسے ہمارے برث ہوتے اس کے بعد ہمیں سکھا دیا جاتا کہ آپ لوگ کے پاس دو وے ہیں ایک پہ جائیں گے تو ہمیں اچھا ہی ملیں گی اچھے کام کریں گے دوسرے جو برے کام والا راست پہ جائیں گے تو ہمیں آگے جا کے ڈیفکلٹی کو پیس کرنا پڑے گے لیکن پھر بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا چوز کرنا ہے اس کے کو مرلا اس میں تکلیف تھا یہ تکلیف کیوں ہوتی ہیں یہ تکلیف ہوتی ہیں ہم نے اپنی جنسی نیچر ہم سے توقع کر رہی ہم اس کو ریجیکٹ کر اس کو اگنور کر کہ ہم اپنی ہی دنیا میں گھوم ہو جاتے ہیں اپنے مطلب جو ہم چاہتے ہیں چاہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ اچھا یہ بڑا اس کو کرنے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جہالت کی طرف جو ان سے ہوتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں ہم جہالت ہم جہالت پہ قابو پاس سکتے ہیں اور ان تمام تکلیف جو بھی ہے جتنی بھی ٹینشن ان سے ہم باہر نکل سکتے ہیں جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جو پوزٹیف سائیکولوجی سٹیٹس کے آج کل دور میں پوزٹیف سائیکولوجی کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے دا فیل موشن کو انہوں نے نئی اپروچ دی ہے کو سٹیڈی مطلب ان کے اندر نئی سے نئی ترقی ہوتی جا رہی ہے اس کے بہیویئر آئیڈیا کو انہوں نے نئی طور پر پیش کیا گیا ہے پوزٹیویٹی کو مطلب کے مدنظر رکھتے ہوئے ان کو آگے پیش کیا ہے انہوں جب سے انسان اس دنیا میں قدم رکھا جیسے اس کے برد اس کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہو گئی تھی آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا وہ یہ پہ ختم ہوتا ہے کہ مختلف جو سوسائیٹیز مختلف ریلیجین ہیں جو ان میں ان کے اندر پوزٹی سائیکولوجی کس طرح سے ہیلپفل ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اس کے بار ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل کے سٹیٹس میں اور پچھلے جو سٹیٹس میں ان میں فرق کیا ہے کہ آج کے پوزٹی سائیکولوجی کے ان کو ڈیویلپ کرنے کے برہانے کے لیے کون کون سی اقدمات کی جارہ کیونکہ پوزٹی سائیکولوجی بیس سال پہلے تو ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے کہ یہ ہے کہ پوزٹی سائیکول ڈیویلپ نہیں کی یہ ہے تو تھی لیکن اس کو انٹرڈوز کسی نے نہیں کروایا تھا یہ سارے جو تھا وہ ایک ہمارا مطلب کہ سائیکولوجی کے پارٹ سمجھا جاتا تھا لیکن جون سے بیس سال پہلے ہی اس کو ایک الگ فیلڈ میں انٹرڈوز جون سے وہ کروایا گیا تو یہ جون سے اس کے بعد انشاءالل نیکس لیکچرز میں ہم اس کے پوزٹی سائیکولوجی کے اور جون سے انٹرسٹنگ ٹوپنگ ہیں ان کو کلیئر کریں گے جیسے جیسے ہم اپنے اس لیبس کی طرف جاتے جائیں گی اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نیو ہیں بلکل نیو ہیں ہمارے لئے ہم ان کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ